اب دیکھئے آپ کا کوششن نمبر فور تو پہلے ایک بار کوششن کے ورڈ میننگ دیکھ لیجئے کوششن کیا ہے what are vacants views اس میں آپ کو بتانے ہیں ویکن کے بچار کائے کے اوپر on servants and employees تو servant کو لے کر کے یعنی نوکر کے اوپر اور جو اس کے ہاں اور کرمچاری جو بھی کام کرتے تھے یا کسی اور کے ہاں اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر ویکن صاحب کے بچار کیا ہیں دیکھیں جن لوگوں نے اس چیپٹر کو ٹھیک سے پڑھائے ان کے لیے تو میرے خیال سے کششن سے ہی بات ان کی لگ وقت سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کے آنسر میں انہیں کیا لکھنا ہے جن لوگوں نے چیپٹر کو نہیں پڑھا تو ایک بار اس ویڈیو کو جرہا اور دیکھ لیں جس میں میں نے دو ویڈیو میں میں نے آپ کو چیپٹر ریڈ کر آیا ہے تو پہلے اوپر ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھ لیں آپ کے آنسر ایک دم سے تیار ہو جائیں بسے یہاں ڈائریکٹ میں بتاتا ہی ہوں تو اگر آپ لوگ اس کا آنسر ڈائریکٹ یہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پیج نمبر ایٹین پہ ٹیسٹ بک کھول لیجئے دیکھیں میرے ویڈیو کا جب بھی آپ کو نوٹیفکیشن آیا کریں تو ٹیسٹ بک ساتھ میں رکھ کر کے جیسے نوڈ بک تو آپ رکھتے ہی ہوں گے نوڈ ڈاؤن کرنے کے لیے لیکن نوڈ بک کے ساتھ ساتھ آپ ٹیسٹ بک کو بھی رکھئے کیونکہ اسی سے ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو ٹیسٹ بک پاس رکھئے جس سے جو بتایا جائے ترنت کھول کر کے آپ وہاں دیکھ سکیں تو ویکن کے بیچار یہاں پوچھے گئے ہیں نوکروں کے اوپر اور جو اس کے ادھر ایمپلوئیز ہیں ان کے اوپر تو اگر آپ لوگ اس میں دیکھیں گے تو پیج نمبر ایٹین پہ آپ نیچے سے دیکھئے ہاں نیچے سے ہے سیون نمبر کی لائن ہے تو ایک بار اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے تو ان کے جو ویچار ہیں نوکروں کے اوپر وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ but wounds can't be cured یعنی ان گھاووں کو ان گھاووں کا علاج نہیں کیا جا سکتا without searching جن کو ہم سرچ نہیں کر پا رہے یعنی کسی بھی گھاو کو بینا جانچے بینا کھوجے ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے صحیح بھی بات ہے آگے کہہ رہا ہے کہ he that cannot look into his own estate at all کہ جو آدمی کل ملا کر کہ اپنی سمپتی کی باریکی سے جانچ نہیں کر سکتا he need both chooses well those تو یہاں دو باتوں کی ضرورت ان کے لیے بتا رہا ہے کہ ایک تو وہ اچھے طریقے سے چنے ان کو کن کو whomی ایمپلائیت جن کو وہ اپنے آنوکری پر رکھتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ end change them often اور انہیں بدلتے رہیں یہ اس کے بیچار ہیں اس نے ریجن بھی بتایا اس کا کیوں ایسا کریں تو وہ کہتا ہے کہ for new are more timorous کیونکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرپوک ہوتے ہیں اور یہ صحیح بھی بات ہے اگر آپ کسی نئے نئے کرمچاری کو رکھتے ہیں تو وہ اسٹارٹنگ میں کوئی بھی آپ کے سنگ چھل کپٹ نہیں کرے گا یا کم کرے گا تو پہلے تو وہ timorous ہوتا ہے and less subtle ہوتا ہے یا کم چھل کرنے والا ہوتا ہے تو وہی باتیں یہاں آپ کو vacances آپ کی لکھنی ہے یعنی یہاں بھی آپ سے یہی پوچھا ہے کہ what are vacances views on servants and employees تو ایک بار آنسر کی word meaning دیکھئے vacances holds adverse views سب لوگ جیسا وچار رکھتے ہیں vacances آپ کا جو وچار ہے وہ اس کے بپریت ہے adverse مطلب بپریت hold مطلب رکھنا تو vacances آپ رکھتے ہیں بپریت وچار view مطلب بچار کائپ ہے on servants and employees کہ جو servants ہیں جو employees ہیں ان کے اوپر جو بچار ہیں ان کے وہ بپریت بچار ہیں اب یہ بپریت کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ if a person this is یدی ایک آدمی چاہتا ہے کیا چاہتا ہے to be free free ہونا چاہتا ہے کائی سے from the abuses abuses کا مطلب یہاں درپیوک سے کہ اگر کوئی آدمی درپیوک سے بچنا چاہتا ہے and deceit اور چھل سے بچنا چاہتا ہے of servants نوکروں کے تو یہاں کیا بتایا تھا جو بات یہیں بتائیے وہی آپ نے لکھنی ہے کیونکہ اگر آپ نے نوکر کو جو نیا نوکر رکھا ہے تو یہاں انہیں کیا بتایا کہ ایک تو نیا نوکر ٹیمرس ہوتا ہے اور ایک جو نیا نوکر ہوتا ہے وہ لیس سپٹل ہوتا ہے کی کم چھل کرنے والا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے وہی بتا دیا کہ اگر آپ نوکروں کے درپیوک سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ نوکر کے چھل سے بچنا چاہتے ہیں سہنگا ہے کہ نہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے ویکن صاحب کا بیچار اب آئے گا کہ he should choose his servants carefully پہلی بات پہلی ساودانی آپ کو یہ رکھنی ہے کہ آپ کو نوکروں کو بڑی ساودانی سے چھلنا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی بھی نوکر آ کر کے بول دیا کہ مجھے نوکری پہ رکھ لو آپ نے رکھ لیا نوکری پہ رکھنے سے پہلے اس کی بڑی باریکی سے آپ کو جانچ کرنی چاہیے اسے کہتے ہیں کہ اس کا جو چناب ہے نوکر کا جو رکھنے کا جو چناب ہے وہ بڑی carefully کرنا چاہیے تو he should choose them carefully کہ آدمی کو he should choose his servant کہ آدمی کو آپ اپنے نوکروں کو چھلنا چاہیے کیر فلی بڑی ساودانی سے اور ایک بار آپ نے اسے چھل لیا اس کے بعد یعنی کہ پرمانینٹ رکھ لیں and change them frequently change بدلیں them ان کو frequently بار بار یعنی آپ اپنے نوکروں کو بار بار بدلیں یعنی کل ملا کر کے نوکروں پر جو ویکن صاحب کا وچار ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وروسہ نہیں کریں بات میرے کیال سے سمجھ میں آگئی ہوگی پہلے آپ کی جو پوری بات ہے وہ دماغ میں ٹھیک سے بیٹھ جائے تو پہلی بات تو انہوں نے کیا بتایا کہ اگر آپ نوکروں کی کئی چیز سے بچنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ نوکروں کے دورہ آپ کا درپیو کیا جاتا ہے آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں اگر آپ کے نوکر آپ کا چھل کرتے ہیں آپ سے آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں تو ویکن صاحب کے دو بیچار ہیں پہلی بات تو جب آپ انہیں چنیں تو کس طریقے سے چنیں کیئر فولی تو ویکن صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو بھی چننا چاہیے اس لئے انہوں نے کیا بتایا کہ ہی شوڈ چوز ہیز سرونٹ کیئر فولی جسے آدمی کو بھی بچنا ہے ہی شوڈ چوز اس کو چننا چاہیے ہیز سرونٹس اپنے نوکروں کو کیئر فولی اور چننے کے بعد انڈ چینج اور اس کے بعد بدلیں دیم ان کو نوکروں کو کیسے فریکوینٹلی بار بار ویسائٹس اس کے علاوہ تو یہ تو آپ کی سلاہ ہو گئی کیا کہ نوکروں سے آپ کیسے بچیں اس کے بعد بھی وہ کیا بتاتے ہیں کہ ویسائٹس اس کے علاوہ ہی شوڈ مینیز ہیز افیرس پرسنلی ہی شوڈ مینیز کہ اس کو مینیز کرنے چاہیے ہیز افیرس اپنے کار ہیں یعنی آدمی کو جو اپنے آرثک معاملے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے نوکر آپ نے رکھ لیا اچھے لیکن اچھے رکھنے کے بعد بھی آپ یہ نہیں سوچیں کہ اب تو میرے نوکر بڑھیا ہیں تو میں جو اپنے جو افیرس ہیں وہ نوکروں پر چھوڑ دوں تو لاسٹ میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ویسائٹس ہی شوڈ مینیز کہ اس کے بعد بھی اس کے علاوہ بھی ہی شوڈ مینیز اسے مینیز کرنے چاہیے ہیز افیرس اپنے کام پرسنلی دیکھتیگت روپ سے یہ نہیں کہ آپ نے نوکروں کو چنتے ہوئے سابدانی کر لی آپ نے نوکروں کو بار بار بدل رہے ہیں تو اب یہ دھوکہ نہیں کریں گے نیا نقصان کم کرے گا یہ نہیں کہ آپ کا نقصان نہیں کریں بات آگی سمجھ میں اب آپ آنسر کو کمپلیٹلی دیکھئے تو جو بھی آپ کی نوٹ بوک ہے اسے آپ کلوز کر دیجئے سب سے پہلے آپ کشن کو دیکھیں کہ کشن آپ کا کیا کہہ رہا ہے کشن آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ویکنز آپ کے وچار بتانے ہیں تو کشن کیا کہہ رہا ہے کہ what are ویکنز ویوز کھائی کے اوپر بتانے ہیں on servants and employees سرونٹ کے اوپر اور employees کے اوپر ویکنز آپ کے وچار کیا ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکنز آپ کے وچار امی لوگوں کے وچار سے بپریت ہیں تو ویکن holds کہ ویکن رکھتا ہے adverse views بپریت وچار کھائی کے اوپر on servants and employees کہ servants اور employees کے اوپر ان کے جو وچار ہیں وہ بپریت وچار ہیں اب وہ کس طریقے سے ہیں وہ آپ لکھیں گے تو ان کا جو first جو بچار ہے وہ یہ کہتا ہے یہاں دیکھیں جو grammar ہے وہ آپ کو سمجھنی ہے جو conditional clause جتنے بھی ہم بناتے ہیں مطلب جو واقعے آپ before and unless سے دیکھتے ہیں ان میں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر before and unless سے start ہونے والا sentence present میں تو سامنے والا sentence آپ کا feature میں ہونا ہی چاہیے اگر یہ sentence آپ کا past میں تو سامنے والا sentence آپ کا past میں ہونا چاہیے اور اگر یہ sentence آپ کا head میں تو سامنے والا sentence آپ کا whatever میں ہونا چاہیے اس کی grammar جیسے ابھی یہ condition ہے آپ اس condition کو دماغ میں رکھئے جیسے یہاں دیکھئے اس نے کیا use کیا تو یہ present ہو گیا کہ یہ ایک آدمی چاہتا ہے تو سامنے والا sentence آپ کا feature میں ہونا چاہیے تو اس بات کا آپ کو تھوڑا سا جان رکھنا تو سب سے پہلے جو ویکن صاحب کا بیچار ہے وہ آپ نے بتایا کہ ویکن خورس ویکن صاحب رکھتے ہیں کیسا adverse view on servants and employees اب ان کا بیچار کیا ہے ان کا بیچار یہ کہتا ہے کہ if a person wants to be free کہ یدی ایک آدمی free ہونا چاہتا ہے کائی سے abuses سے درپیوک سے and deceit اور چھل سے if a person کہ یدی کوئی بھی ویکتی wishes to be free wishes چاہتا ہے to be ہو نا free ستنت کہ یدی کوئی آدمی free ہونا چاہتا ہے کائی سے free ہونا چاہتا ہے from the abuses کہ اگر آپ درپیوک سے free ہونا چاہتے ہیں and deceit اور آپ چھل سے free ہونا چاہتے ہیں کس کے observant نوکروں سے تو آپ کو دو کام کرنے چاہیے اس آدمی کو پہلا کام کہ he should choose اسے جانا چاہیے تو پہلا ان نے بتایا کہ he should choose اسے چھننا چاہیے کس کو چھننا چاہیے his servants carefully کہ پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی نوکروں کو carefully choose کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھی and change them frequently اور انہیں بار بار آپ کو بدلنا چاہیے کائی کے لیے کہ if a person wants to be free یدی ایک آدمی بچنا چاہتا ہے کائی سے from the abuses and deceit of servants کہ یدی آپ abuses سے اور deceit سے بچنا چاہتے ہیں تو he should choose his servants تو اسے اپنے نوکروں کو چننا چاہیے carefully and اور دوسرا کام کیا کرنا باروار بدلنا بھی چاہیے میرے خیال سے دونوں لائن آپ کو ٹھیک سے لرن ہو گئی ہوں گئی تو سب سے پہلے جو بیکن ساپ کا بچار ہے آپ نے وہ لکھ دیا کہ بیکن holds adverse views بیکن بپرید بچار رکھتے ہیں on servants and employees اور وہ بپرید بچار کیا ہے کہ if a person wants to be free کہ یدی کوئی person free ہونا چاہتا ہے from the abuses and deceit of his servants اسے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو آپ کو چنتے سمیہ careful ہونا چاہیے تو he should choose his servants carefully he should choose اس کو چننا چاہیے his servants اپنے نوکروں کو carefully تو پہلے تو چنتے سمیہ آپ کو careful ہونا چاہیے and change them frequently اور چننے کے بعد بھی یہ نہیں کہ ایک بار رکھ لیا تو lifetime ہو گیا اس کے بعد بھی and change them اور بدلتے رہنا چاہیے frequently بار بار اور اتنا کام کرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آرثک معاملے ان پر چھوڑ دیں besides اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان نے بتایا کہ he should manage his affairs اس کے بعد بھی آدمی کو manage کرنے چاہیے اپنے affairs personally تو he should manage his affairs personally اتنا کام کرنے کے بعد بھی آپ کے جو اپنے affairs ہیں ان کو وقتقت روپ سے دیکھنا چاہیے میرے خیال سے ٹھیک سے learn ہو گیا ہوگا ایک وقت finally اور بتا رہا ہوں جس میں آپ board پہ نہیں دیکھیں گے direct میرے بتانے سے پہلے آپ سوچیں what are the vacances views on servants and employees آپ کیا کہیں گے que vacances adverse views on servants and employees clear اب adverse کیا ہے adverse یہ ہے کہ if a person wants to be free یہ adverse تب لگتا ہے جب آپ بچنا چاہتے ہیں اگر آپ خود ہی لٹنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بتا رہا ہے if a person wants to be free کہ یدی کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے free ہونا چاہتا ہے کائی سے from the abuses and deceit of his سرگ یدی آپ abuses سے ڈیسیٹ سے اپنے نوکروں کے بچنا چاہتے ہیں درپیوک سے اور چھل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چننا چاہیے carefully تو he should choose his servants carefully کہ ایک تو آپ کو carefully چننا چاہیے اور اس کے بعد بھی end change them اور پھر بدلتے رہنا چاہیے فک quentily اتنا کرنے کے بعد بھی نوکروں پر اپنے آرث معاملے مت موسیقی